صدر پاکستان کا اہدہ بہت ہی اہم ہے اور آنے والے دنوں میں بہت ہی اہمیت اختیار کر جائے گا میں مثال کے طور پر آرٹیکل فورٹی فائیو کے تعد صدر کو مافی کا سزا میں مافی کا اختیار ہے لیکن کنوکشن اپنی جگہ موجود رہتی ہے صدر پاکستان آئین کے آرٹیکل فورٹی ون کے تعد منتقے بہتے ہیں اور پانچ سال کے لیے منتقے بہتے ہیں اور جوائنٹ ہاؤس یعنی بڑا ہوس اپر ہاؤس اور صوبائی اسیملیاں یہ اس کے اپنا ووٹر ہوتے ہیں الیکٹرال کالیج کے حوالے سے آرٹیکل فورٹی ٹو کے تعد صدر کو حلف لینا ہوتا ہے چیف جسٹس کے سامنے آرٹیکل فورٹی ٹری کے تعد جو صدر کے عدے کی لوازمات ہے کہ وہ کوئی اور عدہ نہیں ہے جوائے کریں گا اور آرٹیکل فورٹی فور بڑا ہی اہم ہے کہ صدر پاکستان اس وقت تک اوٹے پہ کائم رہتے ہیں جب تک نیا صدر آنی جاتا اور نیا صدر کے لیے آپ کو پتا ہے اب جب الیکشن کرانے ہیں تو الیکشن ہوں گے تو نیشنل سیمنی میں ہم میمبرز آئیں گے صبحی سیمنیوں میں آئیں گے یہ پھر صدر پاکستان کو منتقب کریں گے جب تک نہیں آتے ہیں تو صدر پاکستان اپنے اوٹے کے اوپر موجود لیں گے آرٹیکل فورٹی فائیو آہم ہے جس کے تحت صدر کو معافی دینے کا صدای میں بتا چکا ہوں وہ اختیار موجود ہے آرٹیکل فورٹی سیون بہت یہ آہم ہے جو صدر کے معاقضے کی بات کر رہا ہے صدر کے معاقضے کے لیے تین چار باتیں ہیں جا تو منٹل اور فیزیکل کے انکپیسٹی ہے یا گروس مسکنڈکٹ ہے یا اپنا آئین کی شیئر وائلیشن کرنی ہے ون ہاف جو میمبرشپ ہے کسی بھی ہاؤس کی وہ تحریک پیش کرتی ہے ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اگر سینڈ میں ہے تو قومی سیمنی آجائے گی سپیکر پھر ایک کمیٹی بناتے ہیں کمیٹی میں پھر سنا جاتا ہے اور اس کے بعد اگر وہ فیصلہ کر دیں کہ صدر کو عدے سے ہٹانا ہے یعنی کمیٹی تیع کر لیں پھر دو تہائی اکثریت چاہیے امپیچ کرنے کے لیے صدر پاکستان کو تو وہ اور آرٹیکل فورٹی فائی میں جو صدر کا اختیار بہت ہی اہم ہے الیکشن کی ڈیٹ دینے کے والے سے آرٹیکل فورٹی ایٹس اب آرٹیکل فائی پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ اختیار یہ صدر پاکستان کے پاس ہے قومی سیمنی کے الیکشن کے اس طرح گورنرز کے پاس موجود ہے تو یہ وہ معاملات ہیں جو صدر کے اور صدر کا عدہ خالی کسی جگہ پر پوسٹ آفیس اپنی جگہ ہے لیکن آئینی طور پر صدر کے پاس بہت سی اہم ذمہ داری ہیں اس لیے صدر پاکستان کا اس عدے پر رہنا بہت ہی اہمیت کا حمل ہے